سب کے لئے جو نکالا مجھے گے تو ہم آپ کی بھی انسینٹ بجا دیں گے جنان کو جھوٹا جنان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا ساندہ بات پاچھان پائندہ بات جی اسلام علیکم آج کی سب سے بڑی خبر سب سے میجر ڈیویلپمنٹ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے پاکستان کے لئے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ایک امریکی ادارہ ہے انٹی آئی نیوکلئر سریٹ نیشیئٹیب اس نے اپنا دوہزار بیس کے لئے سیکیورٹی انڈیکس جاری کیا ہے جس کے مطابق ایٹمی اساسوں کے تحفظ کے لئے اقدامات کرنے والا پاکستان بہت بہترین ملک قرار پایا ہے دوہزار بیس میں جس ملک نے اپنے ایٹمی اساسوں کے تحفظ کے لئے سب سے بہترین اقدامات کیے ہیں ان میں پاکستان کا اور صرف پاکستان کا نام ہے یہی نہیں بلکہ پاکستان نے سب سے زیادہ موثر اقدامات پر درجہ بندی میں سات پوائنٹ حاصل کیے جس کے بعد پلاس ٹوائی پوائنٹ کا پاکستان کے رانکنگ میں اضافہ ہو گیا جبکہ گلوبل نوم کی کٹیگری میں بھی پاکستان کا پلاس ون جو ہے درجہ بڑھا ہے اور یہاں پہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ بھارت کو پاکستان نے ایٹمی اساسوں کے تحفظ کی اس انٹرنیشنل گلوبل رانکنگ میں پیچھے چھوڑ دیا ہے ایٹمی اساسوں کے تحفظ میں پاکستان کا نائنٹینٹ نمبر ہے جبکہ بھارت کا پوائنٹیت نمبر ہے تو یہ بہت زبردست ایک پاکستان کے لئے میجر ڈیولپمنٹ ہے پاکستان ایٹمی اساسوں کی سیکیارٹی کو موسر اور محفوظ بنانے والا سب سے زیادہ محفوظ بنانے والا جو ہے وہ ملک بن گیا ہے یہ یہ پاکستان کے لئے بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے جوہری ایٹمی اساسوں پہ جن دشمنوں کی جن شرپسند اناصر کی بری نگاہ رہتی تھی اور وہ پاکستان کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے یہ ریپورٹ انٹی آئی کی امریکی ادارہ ہے کہ نہ صرف پوری دنیا میں پاکستان سب سے بہترین ملک قرار پایا ہے بلکہ بھارت کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے ایٹمی اساسوں کی حفاظت سے اب آگے پڑھتے ہیں آج کی کچھ پولٹیکل ڈیولپمنٹ کا ذکر کرتے ہیں سب سے اہم ڈیولپمنٹ آج قومی اسیملی میں کلبوشن جادف کے لیے جو آرڈننس جو آئی سی جے کے حوالے سے کیونسل رسائی دینے کا اور دیگر رائٹ آف فیر ٹرائل بغیرہ دینے کا جو کلبوشن جادف کے لیے آرڈننس آیا تھا اسے آج قومی اسیملی میں پیش کر دیا گیا لیکن یہ آرڈننس کیا پیش ہوا کہ قومی اسیملی جو ہے وہاں پہ ایک ہنگامہ ایک توفان کھڑا ہو گیا جیسے ایک ایک ایکسپیکٹڈ تھا اپوزیشن نے گارمنٹ پہ مودی کا یار ہونے کے الزامات لگائے جبکہ گارمنٹ نے اپوزیشن کو یاد کروا دیا خاص طور پہ نون لیگ کو کہ ان کے دور میں کس کس طرح سے کلبوشن جادف کو سہولیات دینے کی کوششیں کی گئی یعنی کہ دونوں طرف سے گارمنٹ نے اپوزیشن پہ اپوزیشن نے گارمنٹ پہ مودی کا یار ہونے کا الزام لگایا یہ آرڈننس کیا واقعی ضروری ہے خاص طور پہ آئی سی جے کے فیصلے کے بعد اور کیا کلبوشن جادف کے لیے انصاف کی فراہمی ممکن بنائے گا یا اس کے لیے کوئی ایسی صورتحال یا کوئی ایسی سہولت نکالنے کا راستہ ہے کہ جو نہ پاکستان کو قابلیہ قبول ہوگا نہ پاکستانیوں کو اس پر بات کریں گے اور جو دیگر پولٹیکل دیولپمنٹ ہیں اید کے بعد اے پی سی ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی اس کا آؤٹکم کیا ہوگا اور اید کے بعد کی بات تو دور کی بات ہے اید کے چاند کے حوالے سے جو پاکستان میں ایک انپورچنیٹ ہے کہ مذہب با مقابلہ سائنس یا آمنے سامنے آکے کھڑے ہو گئے ہیں ان تمام ایشوز پر بات کریں گے اور میرے پاس آج بہت زبردست گیسٹ بڑی زبردست پریسنالٹی موجود ہیں نن ادر دن بارسٹر چودری اتزاز احسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی سرکردار آنما ہے اسلام علیکم بارسٹر چودری اتزاز احسن صاحب سر آپ سے سب سے پہلے سب سے پہلے آپ سے کلبوشن جادف آرڈنس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی آپ اس آرڈنس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا یہ کلبوشن جادف کو واقعی انصاف کی فراہمی کا کوئی راستہ ہے یا کوئی سہولیات دینے کا کوئی بہانہ ہے سہولیات دینے کا بہانہ تو نہیں ہے آپ دیکھیں ICJ کے سامنے یہ مہٹر ہے ICJ کی ڈائریکشنز ہیں اور آگے ان کے سامنے پورا کرنا ہے ان کے مطابق ہے کوئی الوکھی بات نہیں ہے کوئی بہت ایسی بات نہیں ہے جس سے ہم چونک جائیں یا حکومت جو ہے وہ حکومت آپ نہ بھولیں جب میاں نواز شریف کی تھی حکومت تو میں نے فلور آف ڈی آوس پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا کہ اگر میاں محمد نواز شریف اپنی زبان سے دو لفظ ادا کر دیں اگر پرائیم نیسٹر صاحب اپنی زبان سے صرف دو لفظ ادا کر دیں کلبوشن یادف تو میں پچاس ہزار روپے وہ چیارٹی جس کو میں سپورٹ کرتا ہوں وہ ہے پاکستان فاؤنڈیشن فار ڈی بلائنڈ نابینہوں کے لئے اس کو پچاس ہزار روپے دوں گا اور کئی مرتبہ میں نے یاد دلوایا وزیر اعظم کو میڈیا کے ذریعے بھی پارلیمنٹ کے فلورگ پہ بھی کہ آپ کلبوشن یادف کا نام تو لیں لیکن میاں صاحب اس وقت ان کے مزبانی کر رہے تھے مودی صاحب کی اور ان کی سالگیرہ پہ مودی صاحب کیک اور کاجو کے میٹھڑائی لے کے آئے ہوئے تھے گزرتے گزرتے تو یہ باتیں ہوتی رہیں گی اصل بات یہ ہے کہ جو چیارٹن بلاول کی بات ہے کہ ضیایت تو کوئی دینے کا مقصد ہے نہیں کسی کو بھی خاص کر ایسا جاسوس جس نے خود اپنے زبان سے اپنی آواز میں اپنے ویڈیو میں اور آزادی سے بیٹھ کے بڑے آسائش میں بیٹھ کے کمفٹبلی بیٹھ کے اور تمام کہانی بتائی ہو کہ کہاں کہاں وہ دہشتگردی کرنے کو جا رہا تھا یا کہاں کہاں اس نے کراچی میں کس کے ذریعے کروائی اتضاف صاحب آپ نے کہا کہ یہ جو آرڈننس ہے یہ کلبوشن کو کوئی سہولت دینے کے لیے نہیں ہے لیکن آپ بلاول بٹو زرداری کا جو آج قومی اسیملی میں بیان ہے اس سے ڈیفر کر رہے ہیں یعنی کیونکہ بلاول نے کہا کہ یہ ایک اینارو دیا جا رہا ہے انہوں نے آرڈننس کو لہرایا قومی اسیملی میں اور کہا کہ یہ کلبوشن جادب کو ایک اینارو دیا جا رہا ہے اینارو ایک جنیرک ترم ہو گئی ہے ترمنالوجی ہو گئی ہے یہ ضرورت پڑے گی کسی کی بھی حکومت ہوگی تو اس کو ضرورت پڑے گی یہ ایسا قانون لانے کی کیونکہ یہ ای سی جے کا ایک طرف معاملہ ہے دوسری طرف ایف ای ٹی ایف کا آرہا ہے سیشن آرہا ہے تو انہوں طرف سے ہماری مجبوریاں ہیں اور اگر کوئی بغیر کسی مجبوری کے تحت کام کر رہے تھے اس وقت آئی سی جے کا فیصلہ نہیں آیا تھا تو وہ میاں نواز شریف تھے جو ہمارے اتادی ہیں اور میاں نواز شریف صاحب نے اپنے عید میں شاید شاید اقوام متحدہ میں جا کے فورن آفیس کے دباؤ کے تحت کلبوشن یادف کا نام لیا مجھے یہ بھی یاد نہیں لیکن میں نے جو کہا تھا جتنی عرصہ میں پارلیمنٹ میرا کہ یہ ایک دفعہ کہہ دیں کلبوشن یادف تو میں پچاس ہزار روپے آپ نے بلکل ایبسولیوٹلی مجھے بلکل یاد ہے آپ نے بہت کلیر سٹینس اسمبلی میں لیا تھا پارلیمان میں لیا تھا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول نے آج جو قومی اسمبلی میں تنقید کی ہے گارمنٹ پہ تو وہ اصل تنقید گارمنٹ پہ نہیں بنتی کلبوشن یادف کے معاملے میں وہ پیپلز پارٹی کے آج کل کے اتحادی نون لیگ اور سابق وزیراعظم نواز شریف پہ بنتی ہے میں نے ان کی آج تقریر نہیں سنی تو میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن جو مجھے بتایا گیا ہے میں آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہا تھا میں کہ کیا تقریر کی ہے میں رات کو جا کے تقریریں دیکھتا ہوں دن میں کام کرتا ہوں اور ٹی وی کے سامنے نہیں بیٹھتا ہوں اور خاص کر صبح کے ٹائم پہ تو لیکن میں آپ کو بلاول بوٹر کی تقریر کا کرکس بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے جو کرکس ہا وہ یہی تھا کہ جی گارمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی کلبوشن یادف کو این نارو دینے جاری ہے انہوں نے مسترد کر دیا اور ابھی بلاول نے ٹویٹ بھی کی ہے ٹھیک ہے آپ نے ان کی تقریر نہیں سنی آپ رات کو سنتے ہیں بلاول نے ابھی ٹویٹ بھی کیا ہے کہ جی اپوزیشن نے جو ہے ناکام بنا دی گارمنٹ کی ایفرٹ کہ وہ کلبوشن یادف کا آرڈیننس پاس کروانے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جب میں آرڈیننس دیکھوں گا اور اس کی روشنی میں ان کی تقریر دیکھوں گا کیونکہ آرڈیننس بھی میں نے نہیں دیکھا جو آج آیا ہے تو اس کو ان کو دیکھوں گا تو پھر میں اس پہ آپ کو رائے دے سکوں گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان جس صورتحال میں پھس گیا ہے کلبوشن یادف کے معاملے پہ اس کے ذمہ دار نواز شریف ہیں کلبوشن یادف کے معاملے میں پاکستان کوئی ایسا پھسا ہوا نہیں ہے کلبوشن یادف نے جس طرح اقرار کیا اقبال جرم کیا ہے جو اس کا اقبالی بیان ہے وہ تو حکومت جس کی بھی حکومت اس کو سارے دنیا کے سفارت خانوں میں چلانا چاہیے چلوانا چاہیے دکھانا چاہیے بتانا چاہیے اور اس کے وجہ سے کوئی این اروں کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا کلبوشن کے لئے تو اس لحاظ سے تو اگر چیئرمن بلاول نے کہا ہے تو درست کہا ہے کلبوشن یادف کا تو آپ کبھی خود بیان سن لیں تو وہ بیان وہ کس طرح آیا ہے ایران کے ذریعے آیا ہے کس طرح اس کے دو پاسپورٹ پکڑا گیا ہے دو پاسپورٹ ہیں اور نیوی کا سرونگ آفسر ہے نیوی انڈیا کی بڑی اہم آرم ہے ہماری طرح کی نیوی نہیں ہے جو چھوٹی کمزور بازو ہو دفاع کا وہ بہت سٹرونگ بازو ہے دفاع کا وہ سارے انڈیا نوشین پہ اپنا سایا رکھنا چاہتے کی صلاحیت رکھنا چاہتے تو اس کا آفسر ہو اس کا ایک کرنل ہو اور وہ آکے پڑا لکھا اور وہ ساری ذہشت گردی قرارہ ہو اس کو کس سا نارو دیا جا سکتا ہے بالکل اس لئے حوالے سے اگر یہ بات کی ہے چیئرمن بلاول نے تو درست کی ہے اس کو کیسے دیا جا سکتا اس کو یا نوشین پہ سر what my question is what my question is you being the legal mind the sound legal mind a perfect legal expert تو میرا آپ سے جاننے کا مقصد یہ تھا کہ ICJ کے فیصلے کے بعد جس طرح سے پاکستان پہ ایک obligation آگئی ہے legal کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کا موقف یہ تھا کہ inland laws کے مطابق کلبوشن جادف کو cancer access نہیں دی جا سکتی لیکن ICJ کے فیصلے کے بعد ہمیں پہلی دینی پڑی دوسری دینی پڑی تیسری کی آفر کر دی اسلامباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی گارمنٹ نے پیٹیشن ڈال دی کہ right to fair trial کلبوشن جادف کو وکیل کرنے کا یہ سب ordinance آگیا یہ سب چیزیں میں آپ سے کہہ لیوں کہ ان سب چیزوں کا اس تناظر میں پاکستان جہاں obligations میں پھنس گیا ہے آپ سمجھتے ہیں اس کے ذمہ دار نواز شریف تھے بہت حد تک نواز شریف ہے نواز شریف نے میں آپ کو بتا رہا ہوں نواز شریف نے نامی نہیں لیا کسی اتنا بڑا اتنا سنگین قسم کا مجرم اتنا پڑا لکھا اتنا عالی افسر میرا خیال ہے کسی بڑی جنگ میں جنگ عظیم پہلی جنگ عظیم یا دوسری جنگ عظیم میں یورپ میں بھی کوئی اتنا بڑا سپائی ماسٹر نہیں پکڑا گیا ہوگا دشون کے رنگے آتوں اور جس نے اقبال جرم اپنا اس طرح کلیر لی کیا اتنا بڑا تو مجرم اور جاسوس اور جاسوس ہی نہیں صرف جہشت گرد کسی نے پکڑا ہی نہیں ہوگا اور وہ میاں نواز شریف کے دور میں ہمارے اداروں نے اس کو گریفتار کیا اس کو پیچھا کیا اس کو بے نکاب کیا اس کو گریفتار کیا اس سے وہ ساری اس نے بیان دیا ان کو اور بیان بڑا وہ تمانت کے ساتھ بڑا اتمنان کے ساتھ بڑی کوئی اس کو فکر فاقہ کوئی ایسا دباؤ کے ساتھ نہیں دیا گیا دیا ہوا بیان اور اس کے طرح اس بیان میں وہ دہشت گردی بھی تسلیم کرتا ہے جاسوسی بھی تسلیم کرتا ہے ایلیگل انٹری 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 ایران بھی تسلیم کرتا ہے بہت کچھ تسلیم کرتا ہے وہ تو بیانیاں اس کا بیان جو ہے وہ تو میا نواز شریف کو اپنی حکومت میں ہر چپے 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 دنیا کے دارور خلافوں میں دارور حکومتوں میں چسپا کیا ہونا چاہیے تھا ٹھیک بلکل صحیح جہاں پر ہم نواز شریف کی بات کر رہے ہیں ان کا ذکر چھڑ گیا ہے تو کم از کم نائن منس ہو گئے ہیں نو مہینے ہو گئے ہیں نواز شریف پاکستان واپس نہیں آ رہے ان کا علاج بھی وہاں نہیں ہو رہا یہ بات آپ کو کھٹکتی ہے کھٹکتی تو ہے پر اب وہ کہتے ہیں کہ جی کرونا جب تک یہاں لندن میں اور انگلین میں ٹھیک نہیں ہوتا کرونا جاتا نہیں اس وقت ان کا اب بھی کوئی آپریشن سرجری نہیں ہو سکتی وہ ان کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ کیا نام تھا ان کا مجھے تو نام بھی بول گیا اددان کے کیا وہ کہتے ہیں کہ جب تک کرونا برطانیہ سے بلکل آخری جرسومہ اس کا ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک میاں صاحب کی سرجری نہیں ہو سکتی اور اس وقت تک واپس نہیں آ سکتے اب یہ اس کو آٹھ سال لگیں گے دس سال لگیں گے کتنے سال لگیں گے مہینوں کی بات نہیں ہے یہ کرونا اب آپ کی زندگی میں اسی طرح ہی رہے گا جس طرح ملیریا رہتا ہے یا فلو کا وائرس ہے یہ حصہ بن گیا صرف یہ زیادہ ظالم ہے فلو سے اور ملیریا سے اس کو ملانا کوئی درست نہیں ہے پر میں صرف اس کا مثال دینے کے لئے کہہ رہا ہوں یہ تو بہت ملک ہے فلو اور وائرس سے ٹرمپ اس کو فلو کہہ کہ پچھتا رہا ہے کیونکہ ساری دنیا اس کے پیچھے پڑ گئی نا پڑے گا ایڈیسٹ کرنا پڑے گا اس کے ساتھ اور ایک دنیا جو جس طرح کہتے ہیں بیفور کرائیسٹ اور آفٹر کرائیسٹ دو ایراد ہیں دو اہد ہیں یا ہجری کے سے چلتے ہیں تو یہ بھی کوئی نیا ہیرائی چلے گا کہ کرونا سے پہلے اور کرونا کے بعد گو اس کی کوئی اتنی اہمیت تو نہیں ہم کہہ سکتے خدا نہ خواستہ حجرت جیسی رسول اللہ کی جانب سے یا حضرت عیسیٰ کی پیدائش جیسی پر ایک حوالہ اس کا بن جائے گا دنیا میں کہا جائے گا کرونا سے پہلے یہ ہوا کر رہا تھا اور کرونا کے بعد دنیا بدل گئی ہے اب آت ہی نہیں ملا تھا کوئی بھئی ہاتھ میں لائے پچاس سال ہو گئے ہیں بھئی گلے ملے بیس سال ہو گئے ہیں کسی سے بھی گلے نہیں ملے تو یہ ایک دنیا نہیں آ رہی ہے بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے اس کے رسمت باج اور اس کے طور طریقے بھی نئے ہوں گے بلکل صحیح بات ہے آپ بات کر رہے تھے میں نے آپ کو انٹرپ نہیں کیا نواز شریف کے ڈاکٹر ادنان کی میرے خلاف بات کر رہے ہیں یا آپ ان کے لنڈن کے ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں انگریز ڈاکٹر کی بات تو نہیں کر رہے ہیں آپ ان کے نہیں نہیں نواز شریف ہاں لندن میں تو خاموش ہیں بلکل الگ سیاسی زندگی سے دور الگ تالگ بٹ ان کی پارٹی یہاں پہ بڑے پر تول رہی ہے خاصتہ پہ عید کے بعد آپ کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں مل جول کے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ گیم جو ہے وہ چلانا چاہتی آگے بڑھانا چاہتی ہے بٹ اید کے بعد کیا ہونا ہے اعتزاز ایسن صاحب وہ تو ہم بعد میں بات کریں گے پہلے تو اید سر پہ آگئی ہے اور یہ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر اید کا چاند وہ مذہب نے دیکھنا ہے یا وہ سائنس نے دیکھنا ہے اعتزاز ایسن صاحب اس ڈیبیٹ پہ آپ کیا کہتے ہیں کیونکہ ایک دفعہ پھر بہت شدید اختلافات مذہب با مقابلہ سائنس پاکستان میں یہ بحث چڑھ گئی ہے بدقسمتی ہے پاکستان میں علماء تو بہت ہیں اور اپنے آپ کو سیلف سٹائل خود ساختہ علماء اس سے بھی زیادہ ہیں جینوین علماء بھی ہیں اور جو بلکل بنے بنائے ہوئے علماء ہیں جو خود بنے بیٹھے ہیں علماء ان کی تو تعداد ہی کوئی نہیں ہے لیکن بدقسمتی سے مجتحد کوئی نہیں اس وقت اجتہاد کی ضرورت تھی پاکستان کو اس وقت سائنس کے ساتھ چلنے کی سائنس دیکھیں اب مجھے بتائیں یہ مفتی منیب صاحب کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ کونسے منٹ اور کونسے سیکنڈ کو دوہزار سن دوہزار چھبیس میں کونسے مہینے میں کتنے چاند گرین ہوں گے اور تو اتنے سورج گرین ہوں گے یہ بتا سکتے ہیں یہ سائنس پرڈک کرتی ہے یہ عالم ہوں گے یہ مجتحد نہیں ہے مجتحد کا کام ہے اجتہاد کر کے اور مذہب کو آگے لے کے جانا مذہب کو انسانیت کی خدمت میں آگے لے کے جانا اب اگر مجھے آج پتا ہو کہ دوہزار تئیس میں میں امریکہ میں رہتا ہوں پاکستانی ہوں مجھے پتا ہو کہ دوہزار تئیس میں میری ایک دفعہ میں چھٹی لے سکتا ہوں اور دوہزار تئیس میں فلان دن کو عید ہوگی نہ کہ کسی اور دن بلکہ تئیس جنوری کو عید ہوگی مثلا تو میں اس کے مطابق پلان کر سکتا ہوں جن لوگوں نے گاڑیوں پہ ٹرینوں پہ بچوں کو لے کے چڑھنا ہوتا ہے ان کو پتا ہو کہ آج چاند نظر آنے پہ میری عید نہیں بنے گی لیکن مجھے چھ مہینے پہلے سے پتا لگ جا گیا ہوا ہے کہ عید کون سے دن ہے تو وہ اجتہاد یہ ان کو اجتہاد جو کرنے کی ضرورت ہے یہ اس کی بہت ضرورت ہے یہ پندرہ عیدیں پندرہ سال تقریباً مفتی منیب صاحب رہے ہیں صدر رویت علاج کمیٹی کے اور پندرہ سالوں میں تیس عیدیں آئی ہیں اور میرا خیال ہے ان میں تھے انتیس عیدیں ڈبل ڈبل عید ہوئی ہیں اور انہوں نے اسطیفہ نہیں دیا ان کو چاہیے تھا پہلی عید ان کی متنازعہ ہو جاتی تو یہ اسطیفہ دے دیتے کچھ عزت رہ جاتی ان کی اور اب یہ اس طرح اچھا آپ دیکھیں اسی طرح میں سمجھتا ہوں اجتحاد کی ضرورت ہے قربانی اور بکرے کی اور جانب کی قربانی کی خاص کر جب کرونا وائرس آئے بھائے کرونا وائرس ایک ایسی بلائے ہے ایک ایسی ایک ایسا عذاب ہے جو انسانیت کل بنی نوئے انسان پر آیا ہے صرف کسی ایک گروہ پہ کسی ایک قبیلے پہ کسی ایک نسل پہ کسی ایک مذہب پہ کسی ایک خطے پہ نہیں آیا بنی نوئے انسان پہ ساری دنیا میں آ گیا اب اس کے لئے اگر آپ قربانی جس کے ذریعے یہ اس کے زیادہ پھیلنے کا امکان ہے اس کی جگہ آپ یہ ہدایت دے دے دیتے لوگوں کو کہ آپ اس دفعہ قربانی نہ دیں آپ اس کے پیسے جمع کرا دیں کرونا کے علاج کے لئے لوگوں کو ہسپتالوں میں جن ہسپتال وہ آپ نامزد کر دیتے گورنمنٹ نامزد کر دیتی یا یتیم خانے نامزد کر دیتی ادھر آپ پیسے اتنے جمع کرا دیں اور گوشت بھی ایک دامنا ختم ہوتا ضائع ہوتا ملک سے دنیا سے گوشت بھی زیادہ عرصہ چلتا زیادہ اس سے خدا صحت بجائی یہ کہ ایک دن میں آپ دس دن کا گوشت کھا جائیں اس سے بہتر ہے کہ آپ دس دن میں دس دن جیسا گوشت کھا ہے اتزاز صاحب ایک چھوٹے سی بریک لینی ہے معذرت آپ کو انٹرپ کرنے کے لیے اتزاز صاحب sorry to انٹرپ ایک چھوٹے سی بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی دیبیٹ پہ رویت حلال کے مسئلے پہ مذہب با مقابلہ سائنس آگے کیسے بڑھنا چاہیے اور بہت سے اور ایشیوز ہیں ان پر بات کریں گے ایک کوسٹن کریں گے اتزاز احسن صاحب سے جی ویلکو بیک آجے میں ایکسکلوزیب انٹرویو کر رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں باریسٹر چودری اتزاز احسن صاحب سے اتزاز صاحب سے ایک ایک قویق آنسر اس کے بعد تاکہ ہم باقی ٹاپکس کی طرف آگے بڑھ سکیں آپ نے کل کا چاند دیکھا بکرز کل کے چاند کی تصویریں آئی ہیں اس پر بہت ایک ہنگامہ ہے بہت بحث ہے کہ وہ پہلی کا چاند نہیں وہ اچھا خاصا موٹا تگرا اور کافی دیر تک غروب آفتاد کے بعد وہ آسمان پہ رہا ہے کہ وہ دوسری کا چاند لگتا ہے پہلی کی شک مجھے بھی میں نے دیکھا ہے کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ فواد چودری اور مفتی منیب کا مقابلہ کس طرح ہوتا ہے اور قدرت کیا نظارہ دکھاتی ہے قدرت نے تو صاف دکھایا کہ وہ دو تاریخ کا چاند تھا اور ایک دن کا چاند یہ کھا گئے ہیں علماء حضرات تو اگر یہی مطلب ہے دور بین سے دیکھ لینا جائز ہے وہ سائنس کا نہیں ہے ایک مذہر لیکن سیٹلائٹ سے دیکھنا یا پریڈکس کرنا وہ غلط ہے یہ بھی اتنی ڈائکوٹومی ہے ہوای جازوں پہ چڑے پھرتے ہیں یا تو اونٹوں پہ آ جائے نا اور پھر کہیں کہ ہم تو وہی طریقہ چلا رہے ہیں دنیا کہاں پہنچی ہے اسلام بیچارہ پیچھے رہ گیا اسی وجہ سے دنیا کو پتا ہے کہ ہماری کرسمنس کس دن ہونی ہے ہمارا ہیسٹر کس دن ہونا ہے ان کو چالیس سال پہلے پتا ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہم اپنے بچوں کو اٹھا کے ریلوے سٹیشن کی طرف بھاگنے شروع ہو جاتے ہیں جب پتا لگتا ہے کہ چاند نظر آ گیا بھاگو 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 ایک دن چھوٹی بیچ میں سے کٹ جائے گی پھر وہاں دکے دے رہے ہوتے ہیں یہ اگر لوگوں کو پہلے پتا ہو سکولوں کو کالجوں کو دفاتر کو عوام کو اور یہ دکھ سال پہلے پتا ہو آپ سائنس بتا دیتی ہے سائنس یہ ایک سائنس کو آپ نے اپنی خدمت انسانیت کی خدمت میں لانا ہے کوئی مذہب کی نفی کرنے کے لیے نہیں لانا ہے مذہب کی نفی کوئی نہیں ایتزاز ایتزاز صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ایتزاز صاحب کیونکہ باتیں بہت سی ہیں سوالات بہت سی ہیں آپ سے کرنے کے لیے اور میں نہیں چاہتی کہ کم ٹائم کی بجے سے رہ جائیں ایتزاز کے آنے کی باتیں تو ہم نے کر لی ایتزاز کے بعد کیا ہونے والا ہے تو اس کے ذرا کچھ بات کر لیتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس پہلے تو یہ بتائیں آپ کو لگتا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو سکے گی ایتز کے بعد مجھے تو پھر بھی شک ہے کہ ایسی آل پارٹیز کانفرنس جس میں شہبار شریف صاحب تشریف لائیں اور بڑا فعال کردار ادا کریں اور فعال کردار ادا کر کے آپ نے فعال پہ کافی زور دیا ہے اور کافی کھینچ کے آپ نے اس کو ادا کیا ہے میں بلکل فعال کو میں بتانے لگا تھا فعال سے مطلب ہے کہ یہ پنکھیں لے کے بیٹھائیں بیٹھیں جا کے مینارے پاکستان یہ جلوس نکالیں یہ سارا ملک پھریں سارا پنجاب پھریں کیونکہ اگر ہم نے پیل کی پاکستان پیپلز پارٹی نے پیل کی تو ہم پہ الزام لگے گا یہ بہت سے الزام لگیں گے کہ جی سندھ کو لڑا دیا پنجاب سے یہ مومنٹ پنجاب سے چلنی چاہیے پنجاب میں لیڈر آف ڈی آپوزیشن قومی اسیمبلی میں میاں شہبار شریف ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں چلو اللہ ان کو صحیح دے خدا ان کی تو ان کو صحیح دے پر اگر صحیح دی تو وہ آئیں لیڈ کریں وہاں سے جلوس نکالیں اور نکلیں بار اور حکومت کا مقابلہ کریں اور پھر یہ بہت ضروری بات یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں تو یہ نہیں ہو سکے گا ہوگا اس کی وجہ مجھے یہ لگتی ہے کیا نہیں ہو سکے گا اعتضاء صاحب اے پی سی نہیں ہو سکے گی یا اے پی سی کے بعد سڑکوں کی تحریک نہیں ہو سکے گی اے پی سی بھی شاید نہ ہو اچھا اگر ہو گئی تو ہو سکتا ہے میاں شہباز شریف کے بغیر ہو اگر میاں شہباز شریف آ بھی گئے تو اس میں کوئی ایکشن اورینٹیڈ کوئی اے پی سی نہیں ہوگی کوئی جو ایکشن لے اور لیڈرشپ لے پنجاب اور ہمیں ہم ساتھ چلنے کو تیار ہیں لیکن ہم پیل نہیں کر پا سکتے کیونکہ ہم ہماری لگے گا کہ ہم نے سندھ حکومت کا سہارہ لے کے اور پنجاب پہ چڑھائی کر دی ہے یہ پنجاب والوں کو کرنا پڑے گا اس کو چلانا پڑے گا لیکن مجھے یہ خوف ہے اندیشہ ہے کہ میاں صاحب نے یہ دراصل زمانت دے رکھی ہے میاں عمران خان کی حکومت کا استحقام کے استحقام کی زمانت میاں برادران نے دے رکھی کس کو دے رکھی ہے کس کو دے رکھی ہے زمانت وہ جو جنہوں نے جو عمران خان کو لائے ہیں اور جن کے پاس شہباز شریف رات کو برکہ پہن کے بھی جایا کرتے تھے ایک زمانے میں برکے پہن کے اور رات و رات پنڈی میں جاتے تھے تو وہ یہ سب کچ ان کی لیکن زمانت کے بدلے پھر میاں برادران نے وصول کیا پایا وہ آہستہ 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 وصول ہو رہا ہے ذرا وضاحت کرنے کیا وصول ہو رہا ہے میاں صاحب باہر بیٹھے ہیں شہباز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں میاں صاحب تو بلکل باہر بیٹھے ہیں ان کا خاندان سارے کا سارے باہر ہے بیٹی ان کی خاموش ہے بلکل خاموش ہے بات نہیں کر رہی بھائی صاحب ان کے چل پھر رہے ہیں کوارنٹین ہوئے ہیں تو خود کوارنٹین ہوئے ہیں بھائی صاحب ان کے اسیمبلی میں آنا چاہے ہیں لیڈر ہیں اپوزیشن کے بڑی خوبی چل رہے ہیں تو اور کیا ہوتا ہے ان کو چلنے کے لیے اتضاء صاحب یہ تو آپ نے بڑی بات اتضاء صاحب یہ تو آپ نے بڑی بات کر دی اگر آپ کے مطابق میاں برادران نے زمانت دے رکھی ہے ان لوگوں کو جو عمران خان صاحب کو لے کے آئے ہیں کہ عمران خان کی حکومت مستحقم رہے گی پھر تو کوئی موویمنٹ نہیں پھر تو کوئی مائنس ون نہیں پھر تو کوئی ان ہاؤس چینج نہیں پھر تو کچھ بھی نہیں اللہ خیص اللہ اگر فیصلہ انہوں نے انہی اداروں نے کر لیا کہ مائنس ون یا مائنس ٹو یا مائنس ٹھری کرنا ہے تو پھر میاں صاحب کو حرکت میں لے آئیں گے ورنہ میاں اب تو حرکت میں آنے کو تیار نہیں ہے ان کے تین چار جری جرنیل ہے بڑے سخت طبیعت والے مطلب آنی طبیعت والے شاید خاکان عباسی صاحب کی میں بڑی تعریف کرتا ہوں انہوں نے جیل بڑی جرت مندانہ انداز میں کہتی ہے بڑی غیرت کے ساتھ عبرو مندانہ انداز سے کاتی ہے اس طرح ان کے احسن اقبال صاحب ہیں گولی بھی لگی ہے پھر بھی موجود ہیں خاجہ عاصف صاحب ہیں یہ جو رفیق خاجہ برادران بار آئے ہیں یہ ان کی بڑی طاقت ہیں اور خاجہ برادران دونوں اور خاص کر خاجہ سعید رفیق بڑے بڑے سعید رفیق یہ آپ خاجہ سعید رفیق کی بات کر رہے ہیں اتظار صاحب سوری آپ کو انٹرپ کرنے کے لئے بریک کا وقت ہو گئے تو اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور جس طرح سے نیب کے بارے میں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں دکھا ہے بプلس بس مانیس وان اسکٹر اسکٹر ان ہوس چینج ہوگا نہیں ہوگا اس پہ بات کریں گے چھوٹے سی بریک اوٹ جی ویلکم بریک اتظار تہسن سب بس آخری پانچ منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں چار پانچ منٹ رہ گئے ہیں تو ویری کوکلی آپ کو مائنس ون کا کوئی خطرہ نظر آتا ہے گورنمنٹ کے لیے مائنس ون نہیں ہو سکتا ٹھیک یہ میں آپ کو پیار کر دوں مائنس ون کوئی چیز نہیں ہے مائنس ون ایک لحاظ سے مائنس آل ہی ہوتا ہے نیا نواز شریف کو آپ مسلم لیگ نواز سے نکال دیں تو کوئی اور ان کی جگہ لے سکتا ہے کوئی بھی نہیں لے سکتا ٹھیک آپ چیئرمین علاوہ بھٹو کو نکال دیں کہ ہم نے نکال دیا چیئرمین کو اب اس کی جگہ اتضاد احسن کو بٹھائیں گے اس کی جگہ بٹھائیں گے ہم خرشید شاہ کو اس کی جگہ رضا ربانی بڑے اچھے لوگ ہیں میں ان کی تعریف کرتا ہوں پر بارال ان کو بٹھائیں گے تو کوئی پیپل پارٹی تو نہیں ساتھ جائے گی کسی کے وہ تو رہے گی جو ون ہے اس کے ساتھ ہی اور اسی التغام عمران خان ہے عمران خان بھی مائنس کریں گے تو ساری پارٹی مائنس ہوتی ہے کوئی ان کی جگہ شاہ محمود قریشی صاحب بڑے اچھے وزیر خارجہ ہیں نہ وہ نہ اسد اسد صاحب لے سکتے ہیں ان کی جگہ حالانکہ وہ بھی بہت دیرک آدمی ہیں بڑے پڑے لکھے بڑے سلجے ہوئے ہیں شبلی فراز بڑے سلجے ہوئے تو آپ کو مائنس ون کا عمران خان کی حکومت کے لیے کوئی خطرہ نظر نہیں آتا مائنس ون ہو ہی نہیں سکتا مائنس ون کو ہی نہیں ہوتا مائنس ون ہوتا ہے مائنس آل ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں جو آپ خوضہ برادران کی بات کر رہتے ہیں خوضہ صاحب رفیق کی بات کر رہتے ہیں سپریم کورٹ نے ان کی زمانت کیس میں جو فیصلہ دیا ہے اور نیاب کے بارے میں جو باتیں کی ہیں اور جس طرح سے پاکستان کے ماضی سے لے کے اب تک کے پولٹیکل سسٹم کے بارے میں جو باتیں کی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں خاص طور پر بلاول بھٹو نے کہا کہ نیاب کو ختم ہو جانا چاہیے چیمین نیاب کو استیفہ دے دینا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں جو ریمارکس اور آبزرویشنز ان کے بارے میں آئی ہیں اور نیاب کے بارے میں آئی ہیں ان سے تو یہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے ماں سوائے استیفہ دے دینے کا اتنے سخت ریمارکس میں نے شاید ہی کبھی کسی فیصلے میں پڑے ہوں کسی ایک ادارے سے متعلق اور اس کی کارکردگی کے متعلق نیاب کے بارے میں آ چکے ہیں پہلے جب کمرزوان صاحب نیاب کے چیئرمن تھے اور اس کے بعد ایک اور نیاب کے چیئرمن تھے ان کے بارے میں دو فیصلے ایسے آئے ہیں جن میں دو نیاب کے چیئرمن کو ایک فسی بخاری ایڈمیرر فسی بخاری جو نیوی کے چیف بھی رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ چیئرمن نیاب کو استیفہ دے دینا چاہیے اور نیاب کا ادارہ ختم ہو جانا چاہیے وہ استیفہ وہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں امکان تو نہیں ہے مجھے کہ وہ استیفہ دیں گے اور نیاب کا ادارہ ختم ہو جانا چاہیے نیاب کے ادارے میں اصلاحات ہونی چاہیے جو اصلاحات اپوزیشن تیار کر رہی ہے اور جو کرنا چاہ رہی ہے وہ ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی اتصاب کا ادارہ تو رہ گا اور اس میں مناسب ترامیم ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ بارستر چالری اتصاب ایسن صاحب آج پرگرام کے لیے وقت دینے پر یہ جناب گفتگوٹی ہماری اتصاب ایسن صاحب سے تمام اہم ترین ٹاپکس پہ اور بڑی زبردست انہوں نے باتیں کی ہیں آل سیو کمنگ ویک آن منڈے انشاءاللہ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا کرونا سے خود بھی محفوظ رہیے گا اپنے آس پاس کے سب لوگوں کو محفوظ رکھئے گا آل سیو منڈے اللہ حافظ